السلام علیکم دوستو دوستو آج ہم ہاتھ کے اوپر موجود اُبھاروں کو ڈسکس کرتے ہیں ہاتھ پر جو سب سے پہلا اُبھار ہوتا ہے اس کو موٹ آف جوپیٹر کہا جاتا ہے یعنی کہ مشتری کا اُبھار اس کا تعلق حاکمیت کے ساتھ ہوتا ہے اور موصر لبو لے جے کے ساتھ ہوتا ہے اچھے رنگ ڈھنگ کے ساتھ زندگی گزارنے کے ساتھ ہوتا ہے اور تقریر اور تحریر وغیرہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے اس کا پرگوشت ہونا ضروری ہوتا ہے اگلا اُبھار موٹ آف سیٹرن یعنی کہ زہل کا اُبھار زہل کے اُبھار کا جو تعلق ہوتا ہے وہ علم و حکمت اور امن و امان کے ساتھ ہوتا ہے اگر یہاں پر گوشت نہ ہو تو ایسے لوگ تنگ دستی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور اگر یہ ضرورت سے زیادہ بڑا ہو تو ایسے لوگ ڈپریشن میں رہتے ہیں اور عموماً ایسے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں اس کے بعد ہے موٹ آف سن یعنی کہ سورج کا اُبھار سورج کا جو اُبھار ہوتا ہے اس کا تعلق عزت شورت ذہانت علم و عدب آرٹ کے ساتھ دلچسپی اور شہرت اور ناموری اور عظمت کے ساتھ ہوتا ہے اس کا بھی پرگوشت ہونا ضروری ہے پھر ہے موٹ آف مرکری موٹ آف مرکری کا جو تعلق ہوتا ہے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن سکلز اور کاروباری معاملات کے ساتھ ہوتا ہے پھر ہے موٹ آف مون موٹ آف مون کا جو تعلق ہوتا ہے وہ پاکیز کی طہارت وجدان اور اچھی سوچ سمجھ کے ساتھ ہوتا ہے اگر یہ اُبھار ضرورت سے زیادہ پرگوشت ہو اور ہاتھ سے باہر نکال آئے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ غمگین ہوتے ہیں عدم اتمنانی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور ڈر اور خوف کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اگر یہ اُبھار بلکل ختم ہو یہاں پرگوشت ہی نہ ہو تو ایسے لوگ ہیوان صفت ہوتے ہیں ان کے اندر کسی قسم کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی وہ لوگوں کو نقصان ہو جاتے ہیں پھر یہ ہے موٹ آف وینس موٹ آف وینس مرد ہو یا عورت ہو ان دونوں کے ہاتھ پر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس کا پرگوشت ہونا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر یہ اُبھار پرگوشت نہیں ہوگا تو اس شخص یا عورت کے اندر جنسی صلاحیت نہیں ہوگی ان کی اولاد نہیں ہو سکے گی